اے ہای 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 ہا ہای ہا又 ہا آپ کیا کرنا ہے بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ دن رکھ جنا چاہیے دیکھو بکرم، قانون ہمیں سیدھا چلنے کی اجازت دیتا ہے اور ہم تو بیہا قانون کو فالو کرتے ہیں کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرتے اسی لیے تو پارٹی میں ہمارا اتنا مان ہے کیا ہے نا اگر قانون تلوار ہے تو ہمیں میان بن کے رہنا چاہیے کیونکہ تلوار کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو میان کو نہیں کٹ سکتی صحیح ہے بھائی ہاں ہاں کہاں جا رہی ہو کالج یہاں اچھا سمال کے گاڑی چلنا اکی تمہیں ایک ایکسیڈنٹ کی جاتا ہے ایس مرزی ڈھوکو ابھی تمہارا چاچو زندہ ہے بای بای اسی ویچ چاچا نے میرا کولیج میں اڈمیشن کروا دیا اور وہاں مجھے ایک لڑکی ملی ریانکا اور مجھے اس سے پیار ہو گیا ہائی 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 نیا بوائی فرین نیا بوائی فرین ہائی ہلو نہ یہ میرا بوائی فرین ہے اور نہ ہی کچھ یہ میرا ڈرائیور کام بوڈی گارڈ بوڈی گارڈ بائی دوی میں اسی کولیج میں پڑتی ہوں سچ میں بوڈی گارڈ رکھ لو یار وہ آپ کی چابی تینکیو بوڈی کہیں اسے کوئی بوائی فریند وہ آئے فرنڈ ہے تم ہلو مسٹر میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں ایک دو بار میں نے تمہیں موڑ کے کیا دیکھ لیا تم تو پیچھے ہی پڑ گیا سنو میری مرزی کے بغیر نا مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہاں اور تُو ہے کہ گھورے جا رہا ہے گھورے جا رہا ہے بڑایا گھورنے والا اے ہلو یہاں پہ تیری ڈال نہیں کلنے والی سمجھا تُو تو پھر بوٹنی کا لیکچر چھوڑ کرنا یہاں کیا کر رہی میرے ساتھ مجھے لگا تُو یہاں پہ پڑھائی کرنے آیا ہے مجھے لگا تُو بھی مجھے پڑھائی میں نا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک گھر بیٹھے نا بور ہو جاتی ہوں تو بس ٹائم پاس کرنے کالج آ جاتی ہوں اور ویسے بھی شادی کے لیے مجھے لڑکے کی تلاش ہے سمجھتے رہی تلاش اب ختم ہوگی تو ہے کون ہاں اب تک تو کچھ نہ تھا تُو چاہے تو بیٹھا آج جیتنا بولنا ہے نا بول لے کیونکہ کل سا نا بیسے بھی میں تجھے ملے والی نہیں ہوں کیوں تیری شادی ہونے والی کیا ایڈٹ گئے ہم ہم شیٹ سو بوئیزن گرز ٹوڈا آم گئی تیچ یو سمتھنگ ویری یونیک کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی بھی بتا ستا ایک ایسا سنتنس جس میں انگلیش کے سارے الفابیٹس A to Z موجود ہوں سر اچھا تو آپ بتائیں گے نای سر میں آنے کی پرمیسن مانگ رہا سر میں آئے کامین سر ایک تو تم لیٹ آئے ہو اس پر سے پرمیسن بھی مانگتے ہو نو سر آئندہ نہیں مانگوں سر گو گو ان ٹے کیو سیٹ ارے وہاں کہاں جائے رہے ہو یہاں بیٹھو میرے پاس سر میری نجدیک کی نظر کمجور ہیں وہاں سے مجھے اچھا دیکھتا ہے گو گو فاسٹ ہائے خوشال ہائے 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 کیا ہوا اتنے ڈاز کیوں ہوں میں نے پوری رات سو نہیں پائی تو کیا گھر جا کے سونے کا سوچ رہی ہو یو ایڈیٹ یک لڑکی کی فیلنگس پہ نہیں سمجھ سکتے سمجھ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں لیکن کیا بتاؤں کون ہے میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ہاں تیری سر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ دونوں کس وشائے پر ڈسکس کر رہے تھے ہاں پیاز کی سر پیاز لگی ہے پیاز سر پیاز سر اونین کاندہ کاندہ اس کے ریٹ جادہ بڑھ گیا ہے نا سر ہاں پیاز ہاں سر پیاز سے تو میں بھی بہت دکھی ہوں سائلنس 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 وہ کہنے کہ آج کل میری بی بی پیاز سائلنڈ میں نہیں ڈالتی ہے اور پیاز مجھے بہت پسند ہے تو تم لگے کام کرو باہر جاؤ اور آرام سے جا کر پیاز پر ڈسکشن کرو اور اگر کوئی سولیشن نکل جائے تابندر آنا نہیں نکلے تو مت آنا سر لیکن میری کیا گلتی ہے پریانکا وات ای سیڈ آؤٹ سر ای وجہ مجھے پسند ہے تمہیں انیویٹیشن دینے پڑے گی نو سر تھانکیو سر اور کسی کا کوئی سوال ہے سر میرا بھی ایک سوال ہے آؤٹ سر اس کا بھی ایک سوال ہے بوت آؤٹ کسی اور کا کوئی سوال ہے سوال ہے سر کوششن آنسر سیشن آور ڈونٹ بی سمار بات تو سنو یار ایک بات تو سنو جاؤ تیری وجہ سے نا آج مجھے کلاس سے نکالا گیا سمجھا تو سنو نا وہ پروفیسر سے اچھا تو میں تمہیں پڑھاؤں گا تم نے ہیر رانجا کی سٹوری سنی ہے کہانی سنی ہے تجھے ایک بات سیریسلی بول رہی ہوں میں تم مجھ سے دور رہا کر سمجھا دور رہنے کا ابھی کوئی چانسی نہیں ہے تو تو مرنے کیلئے تیار ہو جا بات تو سنو یار ارے پیانکا سنو تو صحیح یار پیانکا رکو تو یار پیانکا سنو تو یار بول اپنے آپ کو روک سکتی ہو مجھے تم سے پیار کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو نا میرے باپ کو نہیں چانتا وہ بہت خطرناک ہے اگر انہیں پتا چلا کہ تُو مجھ سے پیار کرتا ہے تیرا تو کیمہ بنا دیں گے اور ایک بات سن لے میرا پیچھا مت کر what you want کس what مجھے نہیں یار ادھر دیکھو what nonsense are you یہ جٹ کہیں گا تو اس کو میں ہاں سمجھو پریانکا مجھے خسل مجھے مجھے موسیقی موسیقی خنجر چلے کسی پہ تو دڑپتے ہیں ہم سارے جہاں کا درد ہمارے چکر میں ہے پرباکر ہم سوداگر ہیں ستمگر نہیں جانتے ہیں کہ باپ کے کندے پر جوان بیٹے کی لاش کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے پر کیا کریں بہت سمجھائے ہیں اس کو سمجھائے نہیں امید ہے تم مان ہوگے اور اپنے دوسرے بیٹے کی بارے میں سوچ ہوگے ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے آئندہ بھی کسی چیز کی صرفت پڑے تو ہمارے پاس آجا لے لے چلال باتوں کو کان کھول کر سمجھ اچھی رہے دے رہے ہیں باتوں کو کان کھول کر سمجھ چلو درائیور